بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا انہونی ہے تحریک انصاف کی مخالف پارٹی ہی تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی رہائی کی کیمپین چلانا چاہتی ہے تحریک چلانا چاہتی ہے نہ صرف یہ بلکہ تحریک انصاف میں زم ہونا چاہتی ہے یہ کونسی پارٹی ہے اس کی بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اقتدار میں ہیں لیکن پھر بھی باہر نہیں جا پا رہے کیونکہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی اقتدار ان کے پاس نہیں ہے اور ان کے لیے مسائل ہیں اجلاس بلا رہے ہیں کیا وجہ ہے ان کو ملک سے کیوں جانے نہیں دیا جا رہا اور کون نہیں جانے دے رہا یہ بھی ایک خبر ہے اس کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اس میں ایک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اب نونلی کی طرف سے یہ ٹاسک دیا جا رہا ہے ایک کسی طرح سے تحریک انصاف کو منایا جائے ہم سے براہ راست بات چیت کریں یہ حالات ہیں یہ سب خبریں اس وقت بڑی اہمیت اختیار کر چکی ہیں کیونکہ حالات ایسے ہیں کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر نکل جانا چاہتے ہیں نہ تو گرنٹی دے رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب نہ اسی طرح سے گرنٹی مل رہی ہے کہ قاضی فائصہ صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی تو حالات تو ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں لگم یوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے میاں صاحب کو بھی پتا ہے کہ جو جوتے پوسٹر پر پڑھ رہے ہیں اور لوگ اتنے خلاف ہو رہے ہیں تو یہ بات کہیں آگے بھی جا سکتی ہے اب میاں نواز شریف صاحب اجلاس بھی بلاتے ہیں بڑوں کو بلا کر بٹھاتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں کرتے ہیں کوئی حل نکالو کیا کریں یہ حالات بن گئے ہیں ہوا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی آٹھ فروری کے فوری بعد یعنی الیکشنز کا جب سانے ہوا اس کو سانے ہی لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح کے الیکشنز کروایا گئے ہیں اس کے بعد ایک آڈیو اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ گئی جس میں میاں نواز شریف کے ایک بہت قریبی آدمی بات کر رہے ہیں کہ جی میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف نے اور ایک اور بڑی شخصیت اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے میاں نواز شریف کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپا ہے اب اس وقت حالات ایسے تھے کہ زیادہ گڑ بڑ نہیں کر سکتے تھے اس وقت تو طریقہ انصاف کو راستے سے ہٹا کر کچھ نہ کچھ اب بنانا تھا ایک جالی منڈیٹ پر کچھ نہ کچھ تو کھڑا کرنا تھا تو وہ بات تو چلیں نکل گئی اب میاں صاحب جب جانا چاہتے ہیں تو لوگ ان کے خود کم از کم دو لوگ جا کر اسٹیبلشمنٹ کو بتا چکے ہیں کہ میاں صاحب باہر جا کر پھر نظریاتی ہوں گے اور پھر اسٹیبلشمنٹ پر حملے کریں گے دیکھیں جی ہمارے پاس تو اقتدار تھا ہی نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ وعدہ خلافی ہوئی یہ ہوا ایسے ہوا وہی آپ دیکھیں نا وہ جب بھی بات کرتے ہیں کوئی موجودہ بات نہیں کرتے کسی کے حوالے سے کہ جی تعریف نہیں کرتے کہ بڑی مہربانی جناب فلانے میں اقتدار دلوایا فلان کی بڑی مہربانی شہباد شنیف صاحب آپ دیکھئے وہ کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے جناب یہ تو آپ کی وجہ سے ہے جو کچھ ہے آپ کی وجہ سے وہ تو اس طرح سے کرتے ہیں تو اب میاں صاحب جو ہیں وہ اگر آپ نوٹ کریں تو انہوں نے کچھ لوگوں کس کام پر لگایا ہویا ہے جیسے میاں جوے لطیف ہیں وہ تھوڑی تھوڑی ہلکی آنچ پر انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور رہان جی یہ تو بس ایسے ہی ایک منیجڈ ہے ہمیں تو بٹھا دیا گیا لائے گئے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اب میاں صاحب کو چونکہ باہر نہیں جانے دیا جارہا میاں صاحب اس وقت فرسٹیٹڈ محسوس کر رہے ہیں اور وہ کوئی شہباد شنیف صاحب سے بھی خوش نہیں ہیں اس لیے ان کی کوئی زیادہ ملاقاتیں بھی آپ دیکھیں گے شہباد شنیف صاحب سے نہیں ہو رہی اور یہی وجہ ہے کہ وہ شہباد شنیف سے بھی خوش نہیں ہیں اور پھر خود کچھ اس طرح کے علانات کر دیتے ہیں کہ جی پنتاریس عرب ہم دے رہے ہیں پنتاریس عرب بفاق حکومت دے گی اور یہ دو مہینے کی جناب ہم سبسیڈی دے رہے ہیں وہ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کائم ایف سے لے کر پیپلز پارٹی وہ بھی ناراض ہے کیونکہ نون لیگ کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ پہلی دفعہ ہے اس طرح سے کہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کے سہارے کی ضرورت پڑی ہے اور ورنہ معذیم میاں صاحب خود ہی ہوتے تھے اقتدار میں اور ورنہ نہیں ہوتے تھے اور ویسے یہ بھی پہلی دفعہ ہے کہ میاں نواز شیف صاحب کوئی اقتدار ملا لیکن وہ خود پرائم منسٹر نہیں ہیں تو اسے بھی وہ خوش نہیں ہیں اور جو وہ چاہتے تھے وہ اس چیزیں ان کو نہیں مل سکیں جو ان کی خواہش تھی یا ڈیل کا مکمل لصہ تھا کیونکہ اصل غالباً ڈیل یہاں سے خراب ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی تو کچھ نہیں کیا زور بہت زیادہ لگانا پڑ گیا خیال تھا یہ بھی کچھ کریں گے لیکن ان سے کچھ بھی نہیں ہوا اور اب یہ ہے کہ نواز شیف اور شہواز شیف جو ہیں ان میں آپ دیکھیں ملاقات اتنی نہیں ہوتی اور اب لوگ بھی تنگ ہیں ایک تو یہ کہ پرفارم نہیں کر سکی نون لیگ مروسیت کی وجہ سے بھی ان سے تنگ ہے تو ان کے اپنے لوگ ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اب آپ یہ دیکھئے جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا نا بڑی خبر کہ وہ پارٹی جو تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے بنائی گئی تھی کہ جی ان کو اقتدار دیا جائے گا خیال بے پختونخواہ میں جو سب سے زیادہ عمران خان کے بارے میں یعنی باغی ہو کر یا غدار بن کر اندر کی باتیں کرنے لگے پر ریس خٹک صاحب تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین نہیں بنائی تحریک انصاف پارلیمنٹرین اب تحریک انصاف پارلیمنٹرین کیا کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہ صرف یہ کہ عمران خان کی خاطر ہم تحریک انصاف میں زم ہو سکتے ہیں بلکہ تحریک انصاف اس طرح سے تحریک نہیں چلا رہی تحریک انصاف پارلیمنٹرین عمران خان کی رہائی کی تحریک چلائے گی اور اس کے لیے ہم آپ کو آگیا کے نظر آئیں گے پی ٹی آئی پارلمنٹیرین کے جنرل سیکٹری ملک حبیب نور اورکزہی نے بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے معاملے پر ان کی لیڈرشپ تضبط کا شکار ہے ہم نہیں ہیں ہم بھرپور تحریک چلائیں گے عمران خان کو رہا کروانا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی پارلمنٹیرین کے ترجمان زیاولہ بنگش نے اردو نیوز سے گفتگو کی دوران کہا کہ جناب عمران خان کی رہائی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے اور یہ سمجھوتا کرتے ہیں جلسہ ملتوی کرتے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے ورکرز میں موجود نظر آتی ہے ہم آگے بڑھیں گے اور ہم نے تو عمران خان نے کہا تھا میرے گھر پر بڑا مسئلہ تھا میں روپوش تھا تو عمران خان کہنے پر میں نے پارٹی چھوڑی تھی ایک طرف یہ حال ہو رہا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے جو لوگ اس کی پیٹ میں چھوڑ گھوپنے کے لیے استعمال ہوئے الگ پارٹی بنائی کہ ان کا بوڑ توڑنا ہے وہ آج کہہ رہے ہیں ہمیں ضم کر لو ہم آپ کی رہائی کے لیے آگے آگے ہیں اور ادھر عمران خان جیل میں ہے جبکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں اقتدار ملا ہوا ہے تو جو اس کا سربراہ ہے وہ بھاگنا چاہا ہے وہ نکلنا چاہ رہا ہے لیکن غیر اعلانیہ جناب سٹاپ لگا ہوا ہے سٹاپ لسٹ میں ایک طرح سے ان کا نام ہے باقی جنرل فیض امید کی حوالے سے اہم خبریں ہیں کیونکہ خود کابینہ کا حصہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں اڑائیں کہ جی وہ تو دیکھیں بڑا عمران خان سے ڈریکٹ ان کا رابطہ تھا اور سب نے مل کر یہ کیا وہ کیا یا جو لوگ فیض امید کے سلسلے میں گرفتار ہوئے ہیں ان کا عمران خان سے رابطہ تھا اس میں آپ بیریسٹر اقیل وہ آ کر اس طرح کی بیپرکی اڑا جاتے ہیں کبھی کوئی آ جاتا ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جی عطا تارڑ ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں بریسٹر اقین لباتے ہیں لیکن اس خارش راجی صاحب دان نیوز کے بیرو چیف ہیں پروگرام بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات تفاجہ پاکستان یا بیسیدارہ سامنے نہیں آئی کہ جی عمران خان سے کسی کے رابطے تھے یہ تھا وہ تھا اور کوئی اس طرح کا الزام بھی نہیں سامنے آ رہا بھی تک البتہ یہ ہے کہ اطلاعات ہیں کہ فیض حمید صاحب بڑے پرسکون انداز میں ایک ریسٹ ہاؤس میں رہے ہیں ہر طرح کی سہولتے میں اثر ہیں اہلی خانہ سے پہلے بھی ملاقات وہی اب بھی ملاقات کرائی جاتی ہے البتہ فیض حمید کے بھائی نجف حمید کا نام اسیل میں ڈال دیا گیا ہے اس کے علاوہ فیملی کے کچھ قریبی لوگوں کے نام بھی اسیل میں ڈالے گئے ہیں اور فیملی کے علاوہ خاندان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو فیض حمید کے قریب تھے ان کے نام بھی ڈال دیا گئے ہیں اسیل میں یہ بھی ایک خبر سامنے آئی ہے اب میں نے جو بتایا کہ یہ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے طریقہ انصاف سے مذاکرات ہو جائیں رانہ سنال لوگ کا ٹاسک دیا گیا ہے محمود اچکزی سب سے بات کریں محمود اچکزی سے کہیں کہ آپ ہماری ڈریکٹ کسی طرح سے بات کروا دیں چوری چھپے ہی کروا دیں اگر تحریک انصاف سامنے نہیں آنا چاہتی کیونکہ یہ نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کیوں ہم اتنے بدنام ہو گئے ہیں کہ تحریک انصاف کہتے ہیں نہیں جی ہم ان کے ساتھ جڑے تو لوگ ہم سے نراز ہوں گے ہمارے لوگ تو چلیں پسے پردہ ہو جائے کسی طرح چھپ کر بات ہو جائے نواز شریف صاحب بھی یہ ٹاسک دے رہے ہیں کہ بات کرو کسی طرح سے بات کرو تحریک انصاف سے بات کرو امران خان سے کوئی رابطہ کروا دو اچکزی صاحب کے تھرو یہ چاہ رہے ہیں اور امران خان کہہ رہے ہیں کہ جین سے براہ راست بات نہیں ہو سکتی اب دیکھتی ہیں کہ اس بارے میں کیا ہوتا ہے ابھی تک تو یہی سٹانس ہے باقی شہباز شریف صاحب پھر ناکام ہو گئے ہیں وہ گئے فرزو رمان صاحب کے بعد سرات گئے ان کو منانے کے اچھا زرداری صاحب ناکام ہو گئے بڑے بھائی صاحب ناکام ہو گئے میں جا کے لالچ دیتا ہوں کہ میں تو پرائی منیسٹر ہوں میں تو بہت کچھ آپ کو دے سکتا ہوں حالانکہ زرداری صاحب کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے زرداری صاحب کمیٹمنٹ کر رہا تھے تو ان کو ماننی پڑنی تھی فرزو رمان صاحب نے کہا ہے نہیں جناب جائے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے آپ صرف اور صرف بدرامی کا ایک بورہ ہیں اور کچھ نہیں لہٰذا آپ کے ساتھ چلنا صرف اور صرف بدرامی کا باعث ہوگا تو یہ اس وقت صورتحال ہے اب دیکھئے مایوسی لوگوں میں بڑھ رہی ہے معیشت میں تباہی کی خبریں ہیں پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ پولیس کی طرف سے خبر آ گئی تھی کہ پولیس کے جوانوں نے انکار کر دیا کچھے میں آپریشن کرنے سے وہ خبر آئی اس کی تردید کی گئی مایوسی اداروں میں بھی ہے لوگوں میں بھی ہے اور ویسے کہہ رہے ہیں مصبت اشاری مل رہے ہیں فلاں ہو رہا ہے لیکن جتنے سرویز آ رہے ہیں لوگ مایوس ہو رہے ہیں مستقبل سے بھی مایوس ہیں بجلی بھی حالی میں پھر مہنگی کی گئی ہے یہ خبر آئی اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ تو کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں عمران خان نے جیل میں ہوتے ہوئے ورنہ بندہ کمزور پڑ جاتا ہے اچھا جی دیکھیں ہم باہر تو آؤں کسی طرح سے کچھ تو نکالیں وہ جل میں ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے ان کے لیے واپسی کی کوئی انجائش نہیں ہے صرف چند لوگ ایسے تھے چند لوگ جن پر بہت ظلم ہوا بہت تشدد ہوا بڑے مسئیبت میں ڈالے گئے گھر والے بھی ان کے لیے جگہ ہے باقی کچھ ایسے ہیں کوئی زیادہ سختی نہیں ہے اور وہ گئے ان کے لیے کوئی واپسی نہیں ہے تو لگتا ہے کہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو جواب مل گیا ہے پہلے ہی اس سے پہلے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نکلیں گے ہم آئیں گے اور انران خر کی رہائی کے لیے ہم کوشش کریں گے اس سے پہلے ہی ان کو جواب مل گیا ہے اچھا محمد علی دورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت کسی سیاسی پارٹی کی نہیں بلکہ کسی منیجر ایڈمینسٹریٹر یا کسی ملازم کی سمجھ لیں اس وجہ سے بھی نواز شریف کو شہباز شریف پر تحفظات ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات نہیں ہو رہی اس کے علاوہ نون لیک کے سینئر آنما مورسیت سے تنگ ہیں حکومت اس وقت عضو موطل بن چکی ہے ارے واہ اچھا معیشت میں تباہی کی کوئی سر نہ رہ جائے تو انٹرنیٹ پر مانٹرنگ سسٹم کی حکومتی تصدیق ویب سائٹس اور اپلیکشن بلوک کا عمل شروع ہو گیا ہے اور کہا جا رہا ہے وی پی این کے لیے ریجسٹریشن کا عمل بھی ہے اس کے لیے پی ٹی آئی نے جناب وہ جاری بھی کر دی ہیں پورٹل وغیرہ کیا ہیں اور اس پر ریجسٹریشن کروائیں تو کوئی کسر نہ رہ جائے اس ملک میں معیشت کو تباہ کرنے کی یاد رکھا جائے گا اور یہ جو کچھ فیصلے آج لے رہے ہیں جو کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے آنے والے ہفتوں مہینوں سالوں میں اس کے اثرات محسوس کی جائیں گے اور اس وقتی سر پکڑ کر بیٹھے ہوں گے کہ ہم کیا کیا کرتے رہے یہ ہم سے کیا کیا کروایا گیا اجازت دیجئے اللہ حافظ